اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنٹر گولکنڈا قلعہ میں مفت میڈیکل کیمپس مناقض ہوئے علاوازی مدرسہ دارلوم رشیدیہ ریاست نگر اس صفحہ سنٹر روشن کارونی وٹے پلی میں مفت میگا کیمپس کا انعقاد عمل میں لائے گیا ان تمام کیمپس میں صفحہ کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارٹ کے حامل 335 بیماروں کے مختلف امراض شوگر بی پی استما اور میگا کیمپس میں محلک بیماریوں کینسر وغیرہ مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں ایک ماہ کی دوائیں بھی مفت دی گئی ایک میڈیکل کیمپس پر اوسطا 15000 روپے اور مہانہ 4500 روپے کا خرچ ہے صفحہ دلمال کے ان میڈیکل کیمپس سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کے مختلف بیماریوں کے معاینوں کے لیے بابا نگر میں قائم صفحہ ڈائیگنوستک سنٹر میں 66 مریضوں کے معاینے بھی مفت کیے گئے صفحہ دلمال کی جانب سے حافظ بابا نگر سنگرانے کارنے اور کشنباغ میں قائم تین مستقل کلینکس صفحہ ہیلت کیرز کی خدمات بھی چل رہی ہیں اس ہفتہ کلینکس میں 595 مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں دوائیں بھی دی گئی صفحہ دلمال کے سروی ٹیم نے اس ہفتہ شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر 36 خاندانوں کے حالات دریافت کیے اور ان کی تمام تفصیلات کو قلب مند کر کے دفتر پر جمع کیا اور اس کو آن لائن درج کیا گیا نیز پہلے تحقیق شدہ 19 مستحقین میں استحقاق کارٹ جاری کیا گیا صفحہ دلمال کے شعبہ ترویج بیام انسانیت کے تحت اس ہفتہ شہر حدرباد کے مختلف محلوں میں واقعے 19 اسکولوں کا دورہ کیا گیا اور اس میں طلبہ و طالبات سے اخلاقیات اور خدمت خلق کے عنوان سے خطابات کیے گئے علاوازین صفحہ دلمال کی جانب سے قائم کردہ صفحہ ٹیلرین سنٹر میں تربیت حاصل کر رہی خواتین سے بھی اصلاح معاشرہ فضیلت عاشرہ کے عنوان سے خطابات کیے گئے نیز اس ہفتہ دو اسکولوں کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے خطاب کے لئے اجازت حاصل کی گئی صفحہ دلمال کے شعبہ مایکرو فائننس کے تحت اس ہفتہ دس چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے حضرات کو سود کی لانت سے بچانے کی غرض سے ساٹھ ہزار روپے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا صفحہ دلمال کے شعبہ صفحہ شہرہ دربلائن کے تحت شہرہ درباد کے مختلف محلوں میں دروس فقہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور دفتر صفحہ دلمال پر واقع دارالفستہ سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کانسلنگ کی جا رہی ہے اور اہم ترین مسائل پر فتح بھی جاری کیے جا رہے ہیں ہندوستان بر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر صفحہ دلمال شاخ لاتور کی جانب سے ویشالی نگر پرانا بابل گاؤں روڈ پر واقع بچھوپڑیوں میں مقیم انتہائی خستحال ضرورت مندوں میں دس تھیلے کپڑوں کی تقسیم عمل میں آئی صفحہ دلمال شاخ چک مگلور کے جانب سے ایک خاتون جس کا آپریشن کے ذریعے پیر کارٹ دیا گیا اس کو علاج و اخراجات کے لیے دو ہزار روپے دیے گئے اسی طرح کینسل سے متاثرہ ایک مستحق مریض کو دو ہزار روپے طبی امداد دی گئی صفحہ دلمال شاخ ناکپور کامٹی کی جانب سے ایک دماغی معذور شخص کے جس کا سڑک حادثے میں پیر فریکچر ہونے پر اس کے مکمل آپریشن کے لیے پچیس ہزار روپے اور ایک مزدور پیشہ آدمی کے علاج کے لیے ساڑھے تین ہزار روپے امداد دی گئی صفحہ دلمال شاخ اور انگباد کی جانب سے ایک بیوہ کو مہانہ راشن اور ایک بیمار کو علاج کے لیے پانچ ہزار روپے دیے گئے نیز اقبال نگر ہر سول کے رہنے والے پچیس مستحقین میں نیک اپڑوں کی تقسیم عمل میں آئی صفحہ دلمال شاخ زہیر آباد کی جانب سے کینسر سے شدید متاثرہ ایک شخص کی ذمہ داراً صفحہ نے عیادت کی اور دس ہزار روپے طبیع امداد دی علاج کے لیے مزید بیس ہزار روپے درکار ہیں اہل خیر حضرات سے تعبن کی اپیل ہے ناظرین صفحہ دلمال کے ان خدمات کو مزید مستحقم کرنے ہر مہینہ دو سو پانسو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ اپنے گھر میں موجود بزرورت سامان صفحہ دلمال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں نائن تری نائن ڈبل فور صفحہ دلمال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور مختلف پروگرامز کو لائف دیکھنے کے لیے اور اکابر علماء کرام کے بہرات سے استفادے کے لیے صفحہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ